ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رونے والا نبی دوستو یرمیہ یہودہ کی سلطنت میں ایک مذہبی گرانے میں پیدا ہوا اس کا والد حل کیا ایک کہن تھا دوستو یہ خاندان انوت نامی ایک شہر میں رہتا تھا جو یرشلم سے زیادہ دور نہیں تھا شاید یرمیہ کا والد یہ سوچتا ہوگا کہ بڑا ہو کر یہ بھی کہن بنے گا لیکن خدا کی یرمیہ کے بارے میں دوسری منصوبہ بندی تھی دوستو یرمیہ کی پدائش کے وقت لوگ خدا کے کلام پر نہیں چل رہے تھے تقریباً سب بادشاہ سے لے کر پاہنوں تک دوسرے معبودوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے خاطہ کے اپنی مقدس حیکل میں بھی دوستو جب یرمیہ جوان ہوا تو خدا نے اس سے بات کی خدا نے یرمیہ کو بتایا کہ تمہاری پدائش سے پہلے سے میں تم کو جانتا ہوں اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تم میرے لیے بات کرو دوستو خدا کی بلاہت سے یرمیہ خوفزدہ ہو گیا اور وہ روتا اور چلاتا رہا کہ اے خدامت میں تو بول نہیں سکتا اور میں بچہ ہوں دوستو اس وقت یرمیہ بیس برس کا تھا دوستو لیکن یرمیہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے اردگرد کے بدکار لوگوں میں خدا کی بات کرے خدا یرمیہ کو کہتا ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ میں بچہ ہوں کیونکہ جس کسی کے پاس میں تم کو بھیجوں گا تم جاؤگے اور جو کچھ میں تجھے کہوں گا تم کہو گے میں تجھے چھڑانے کے لیے ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا پھر خدا نے یرمیہ کے موں کو چھوہ اور خدا یرمیہ کو قوت دلیری اور حکمت دیتا ہے تب یرمیہ نبی دلیری سے بات کرتا ہے اور لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی نہیں سنتا حتیٰ کہ بادشاہ بھی اس کی نہیں سنتا کہاہن بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی بابت بتانا بند کرے اور کچھ جھوٹے نبی بھی تھے جو لوگوں کو کہتے تھے کہ یرمیہ سچائی نہیں بتا رہا ہے دوستو یرمیہ نبی لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی سو برس پہلے اسرائیل کی جنوبی باتشاہت نے خدا کو ترک کیا تھا تب ان کے دشمن اسوریہ والوں نے ان پر فتح حاصل کی اور سب اسرائیلیوں کو قید کر کے دور دراز ملک میں لے گئے تھے اب یہودہ کے لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے دشمن کے لشکر پہلے ہی ان پر نکل آئی تھے کیا خدا اپنے لوگوں کو اجازت دے گا کہ ان پر فتح حاصل کی جائے اور انہیں بھی اسیری میں لے لیا جائے دوستو لوگ اپنے بتوں پر بروسہ کرتے تھے کیا ان کے بت ان کو بچا سکتے تھے جی نہیں صرف خدا ہی ان کو ایسا کرنے سے بچا سکتا تھا دوستو لوگ یرمیہ پر اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اپنے خادم کو ان کے خات سے بچاتا ہے دوستو آہرکار خدا یرمیہ کو کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کرو میں ان کی نہیں سنوں گا جب وہ مدد کے لیے پکاریں گے تو میں اپنا مو پھیر لوں گا دوستو یرمیہ نبی نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ بابل کی فوج سے شکست کھائے گا اس پر بادشاہ ناراض ہوا اور یرمیہ کو قید خانہ میں پھینک دیا یہاں تک کہ قید خانے میں بھی یرمیہ نبی خدا پر بروسہ رکھتے ہوئے اس کی منادی رو رو کر کرتا رہا دوستو جب وہ جیل سے نکل گیا تو یرمیہ نے دوبارہ بادشاہ کو منادی کی اور خدا کی بات بتلائی کہ وہ خدا کی طرف مر جائیں اور اسی پر اپنا بروسہ رکھیں اس بار بادشاہ یرمیہ پر اور بھی زیادہ غصے ہوتا ہے اور اسے گہرے کیچڑ والے کوئے میں ڈال دیتا ہے لیکن خدا بادشاہ کی دل میں کام کر رہا تھا اس نے خفیہ طور پر یرمیہ کو بچا لیا اور نبی سے پوچھا کہ خدا بادشاہ سے کیا چاہتا ہے نبی نے جواب میں کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ تم قید میں جاؤ اور خدا فرماتا ہے کہ تم زندہ رہو گے دوستو یہ پیشن کوئی سچ ہوئی اور بابل کی فوج نے سارے یہودہ کو فتح کر لیا اور انہوں نے تمام امارتوں کو گرا دیا اور ہر چیز کو جلا دیا خدا نے کہا کہ اس کے لوگ ستر سال تک اسیری میں رہیں گے اور پھر وہ انہیں واپس وعدے کی ترزمین پر لائے گا